میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ تارک عزیز صاحب کی نکل اتارتے ہیں تو میں بتاتا چلوں یہ نکل نہیں ہوتی یہ انسپریشن ہوتی ہے ان کے خوبصورت جملے ادا کر کے ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے جب پی ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے کہ دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام ہو تو یہ جملہ ہمارے دلوں کو چھو جاتا تھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ شروع کرتا ہوں اس اگست کے مہینے میں اگر ہم ستاروں کی چال دیکھیں تو کچھ برجوں کے لئے اچانک بہت کچھ لانے والی ہے تو میں نے کہا ان برجوں کا ذکر کر دوں یہ جو چار برج ہیں جو کہ اب آپ دیکھیں کہ دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور ان کے لئے انشاءاللہ بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے اگست کے اندر اور یہ گست کا دوسرا ہفتہ خاص طور پر بہت اچھا رہے گا منڈے سے آپ دیکھیں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا ختمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ٹائم آپ کا آنے والا ہے اچھا ان چار برجوں کی میں بات کرنے لگا ہوں جن میں بات کرنے لگا ہوں ویتک اسٹرولوجی کے حساب سے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ویتک اسٹرولوجی کے حساب سے کنورڈ کریں گے چار برجوں کو کہاں پر دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ان کو سن سائن کے حوالے سے اچھا اب یہ ویتک اسٹرولوجی اور سن سائن کے حوالے سے آپ کے لیے بڑی ہی بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں تو میں آج آپ کو سائٹ پر وہ کلنڈر بھی دے دوں گا جو ویتک اسٹرولوجی کے حساب سے آپ کے ستارے ہوتے ہیں کیونکہ ویتک اسٹرولوجی میں آپ کے ستاروں کی کشاؤں کی مومنٹ اور ہے اور ویسٹرن میں اور ہے ویتک تو اپریل سے شروع ہوتا ہے چودہ اپریل سے اور یہ ہر مہینے کی ڈیٹس دیتا جاتے ہیں تو یہ آپ کے سائٹ پر آ رہا ہوگا آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کس ستارے میں بلانگ کرتے ہیں کونسا برج ہے آپ کا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جس کی وہ ہیں ایریز والے ایریز والے لوگوں اس ہفتے ہمیں آپ کا بہت اچھا وقت نظر آ رہا ہے خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اوورہال آپ کے ریلیشنشپ میں بڑی ہارمنی بڑا سکون بڑی محبت نظر آ رہی ہے ایریز کی خواتین سے میں کہتا ہوں اگر آپ صبح صبح جاگتی ہیں اور آپ کے جوائنٹ میں درد محسوس ہوتا ہے آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے کندوں میں درد ہے باسوں میں درد ہے یا کلائیوں میں درد ہے آپ یہاں محسوس کرتی ہیں یا آپ محسوس کرتی ہیں آپ کے گھٹنوں میں درد ہے آپ اٹھتے پیٹھتے گھٹنوں کے اندر تو پھر آپ کو تھوڑا سا احتیاط بھی کرنا ہوگا بہت ضروری ہے یہاں پر آپ کا احتیاط بھی کرنا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں یہ ہے سورہ العراف آیت نمبر ہے دو سو ایک اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پریزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا برج ایک تو ایریز اور ایریز کے علاوہ جو اور بھی برجوں سے ہیں میری ایک بات یاد رکھے گا اگر کوئی جادو کر رہا ہے رات کے وقت آپ پر تو اور کوئی عمل پڑھ رہا ہے اس قسم کا تو یاد رکھے گا کہ اس وقت اللہ بحکم اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھول جائے گی کیونکہ دیکھیں یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے اندر ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک کا ہے تو سورہ الراف ساتھوہ سورہ ہے مکی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے دو سو ایک بے شک پریزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں اور اس وقت ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں تو یہ میری بات بہت زغور سے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو یہ میں نے مرد اور عورت دونوں کے لئے اور ہر برج کے لئے بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے کیریئر کی بات کریں تو ہمیں یہاں پہ آپ کا ورک جو ہے وہ ریزلٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ریکنائزیشن نظر آ رہی ہے اور آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ آگے جاتی ہوئی اور آپ کی پرموشنز کے چانسز یہاں پر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو بزنس انویسمنٹ ہے وہ ان کو کہیں گے کہ تھوڑا سا خیال کر کے چلے گا تاکہ نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور ہمیں آپ تھوڑا سا مذہبی لحاظ سے بھی اوپر جاتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پورے ہفتے میں ہمیں آپ کے گھر میں سکون امن اور شانتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے بڑی چیز اس ہفتے میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیریئر کے حوالے سے ہے کہ کیریئر رائٹ ٹریک پہ ہے پروپر ریزیلٹ ملیں گے آپ کو آپ کے ہارڈ ور کے اور بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ آپ کو پرموشن بھی ملے اور آپ کی ریکنائزیشن بھی ہو یہاں پہ وہ لوگ جو بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے لئے بہت اچھا وقت ہے بیرونے ملک جانے کا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے لئے ایڈ کرتا جاؤں کہ جادو یا بندش دونوں میں فرق ہوتا ہے جادو جو ہے یہ سلمان کے اہد حکومت میں ہاروتہ و ماروتہ پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں تو تم اے لوگ اپنا امان ضائع نہ کرو وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیو میں جدائے ڈال دیں حلالا کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور یہ جو چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور کوئی فائدہ نہ دے آپ نے یہاں پر بھی بڑا کیرفل رہنا ہے میں اوورحال بات کر رہا ہوں ایریز والوں کے ساتھ جو کہ یہ پانچے مہینے رہ گئے ہیں کہ آپ یہ لازمی دیکھئے گا کہ آپ پہ کہیں بندش تو نہیں چادو اور چیز ہے بندش اور چیز ہے بندش وہ حسد ہے جو کسی بھی شخص کی طرف سے آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس نے آپ کے گھر کو دیکھا ماشاءاللہ نہیں کہا آپ نے اپنا گھر دکھایا آپ نے اپنا برزنس دکھایا دیکھو کہ ترکی کر رہا ہے آپ نے اپنے بچوں کو دکھایا کہ دیکھیں میرے بچے کتنی ایچھ انگلش بولتے ہیں دیکھیں میرے بچوں کو ریزلٹ کتنی اچھے ہیں اور اس کی نظر لگ گئی آپ کو اس طرح آپ کے کاروبار کو اس طرح آپ کے تعلق کو آپ کے شہر کے ساتھ ریلیشن کو نظر لگ گئی اور پھر یہ نظر تباہ برباد کر دیتی ہے سارے کاموں کو تو وہاں پر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ وہاں پر بھی نظرِ بد سے اور بندش سے چھٹکارہ حاصل کریں توڑ کرنے کا وظیفہ ضرور کریں کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں ناممکن نہیں ہے قرآن سے اس کا نتیجہ لیں یہ جو بھی میں نے آپ کو قرآن کی یہ آیت سنائی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے ہاروتا ماروتا کا ذکر کیا ہے یہ سورہ بکرا ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو دو تھی جو میں نے آپ کو ہاروتا و ماروتا کے حوالے سے بتائی ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اب جس کے ہم بات کریں گے وہ ہیں کینسر والے کینسر والوں کے لئے ہمیں بڑا اچھا یہ ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے جو کہ دوسرا ہفتہ ہے اگست کا ٹھیک ہے جی یہ کیسا ہفتہ ہے جس میں ہم آپ کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویڈاوٹ اینی ٹربل اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے آپ ایک اچھا ٹائم گزارے ہمیں آپ کی گود ٹائم ورک پلیس پہ بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سکسس اور آپ کی اپریسیشنز کا ایک نیا باپ کھولنے والا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا جو شاہ سرخی ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے there will be a love within your partner and it will be the best time to travel abroad for vocation یعنی کہ ایک محبت کا تعلق یا رشتہ قائم ہوگا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے سپاؤز کے ساتھ اپنے کلیگ کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ صرف اب کیا کریں باہر کے ملکوں کے بھی لوگ ہیں پاکستان کے بھی لوگ ہیں وہ پارٹنر پارٹنر کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اچھا وقت نظر آ رہا ہے بہرونے ملک جانے کا بہرونے ملک جانے والوں کے لئے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے چاہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں پارٹنر کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے شوہر باہر ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں ان کے ویزے کا اشو تھا وہ ایسے حل ہوتے ہوئے اور بہت سے لوگ جو کہ ویزٹ ویزا کے لئے اپلائی کیے ہوئے ان کے ریزلٹ آتے ہوئے اور کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پہ میں ایک بات اپنی بہنوں سے خاص طور پر ویسے تو بھائیوں سے بھی کروں گا لیکن اپنی بہنوں سے خاص طور پر کروں گا میری یہ بات آپ پلے باندھ لیجئے گا بڑی خاص بات میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید کا سورہ العراف ساتھوں سورہ ہے جس کی آیت نمبر دو سو ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پریزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھول جاتے ہیں بڑا خاص جملہ ہے اس پر دوبارہ غور کیجئے گا العراف آیت نمبر دو سو ایک بے شک پریزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کی آنکھ کھول جاتی ہے اگر آپ کی صبح اچانک آنکھ کھول جائے تو یہ سمجھ جائے گا کہ کوئی جادو کا رہا ہے کوئی اس وقت کوئی عمل کر رہا ہے خاص طور پر رات بارہ بجے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اگر آپ کی چانک آنکھ کھول جائے اور جسم میں درد محسوس ہو سر بھاری بھاری محسوس ہو تو لازمی کوئی جادو کا رہا ہے دوسرا جب آپ صبح اٹھیں اور آپ کے جسم میں درد محسوس ہو سر بھاری محسوس ہو صبح اٹھنے کے بعد تو تب بھی ایسے اثرات ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ربی میں قرآن مجید میں ہر چیز کا توڑ ہے کونسی چیز ہے جو نہیں ہو سکتی ایک خاص بات سے میں آپ کو منع کروں گا دیکھیں ابھی بہت اچھا آپ کا ٹائم جا رہا ہے تو میں ایک اور خاص بات سے آپ کو منع کروں گا اس کا ذکر بھی یہاں پر ہوئے ایک ہوتی ہے چیز بندش بندش کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ بندش ہوتی کیا دیکھیں جادو تو کوئی کار رہا ہوتا ہے بندش یہ ہوتی ہے دو وجہ سے ہوتی ہے ایک آپ کے کام آپ کے عمال غلط برے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں آپ کے گھریلوں معاملات میں سب میں بندش ہو سکتی ہے پھر وہاں سے نکلنے کے لئے آپ کو دوبارہ نیکیوں کی طرف راغب ہونا پڑتا ہے یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے ہم انسان ہیں ہمارے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں پتہ نہیں لگتا کس وقت کس کی دلازاری ہو جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے ایک اور چیز بڑی خاص ہوتی ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے جب آپ آلی شان گھر بناتے ہیں جب آپ آلی شان کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ کے بچے بڑے اچھے کم یاب جا رہے ہوتے ہیں نئی گاڑی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یاد رکھے گا ہر شخص ما شاء اللہ نہیں کہتا کچھ لوگ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی یہ نگاہ نظر بعد یہ بندش کر دیتی ہے آپ کی کاروبار میں آپ کہتے ہیں میرے بچے بڑے اچھے خاص طور پر گلف کنٹری سے جو واپس آئے ہیں لوگ ان کے لئے میں بڑے خاص کر کے بتا رہا ہوں آپ ان کے اندر دیکھ لی جگہ ایٹی پرسن کو یہ مسائل ہیں بے شک وہاں سے بڑا اچھا کم آ کے آئے ہیں بچے تعلیمی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں بچوں کے رشتے اچھے نہیں آ رہے ہیں کوئی کاروبار بند نہیں رہا جم نہیں رہا کیوں کیونکہ آپ نے اپنی نمود و نمائش کر دی آپ نے لوگوں کو دکھاوا کر دی آپ نے لوگوں کو بتا دیا جس کو دس روپے دینے تھے آپ نے اس کو ازار پر آ دیا آپ لوگوں کے لئے باہر سے سوٹ لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے گھڑیاں لے کر آ رہے ہیں پرفیومز لے کر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے کمبل لے کر آ رہے ہیں جیکٹس لے کر آ رہے ہیں آپ نے بام کی بیس بیس ڈبیاں دے دیں چار چار ٹوت پیسٹیں دے دیں جہاں ایک دینی دیوانچار دے دیں اللہ کے رسول نے اللہ کے نبی نے منع فرمایا نمود و نمائش سے اللہ نے فرمایا اگر کسی کو دینا بھی ہے چھپ کے دو دوسرے کو پتہ بھی نہ لگے آپ نے بڑا کاروبار شروع کیا آپ نے لوگوں کو بلایا آپ نے باہر بیرون ملک سے کماگ کے گھر بنایا آپ نے لوگوں کو بلایا آپ نے کہا دیکھیں میں نے کتنا لیشان گھر بنایا دیکھیں میں نے کونسی ٹائلے لگائی ہے کونسی انہوں نے کہا اوہو یہ تو کماگ ہے جب کہنا اوہو تو وہ اوہو لے کے بیٹھ گیا آپ کو لیکن ایسے وظائف مجود ہیں جو ان سب چیزوں کا توڑ کرتے ہیں اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے اس کے بعد جو اس ہفتے کی خاص ہے وہ یہ ہے نیو اپرچونٹیز بزنس میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اب بزنس کے جوائنٹ وینچر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جوائنٹ وینچر انشاءاللہ آپ کے لیے کمیابی لے کر آئیں گے ہائر پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے ایکزسٹنگ ورپلیس میں آپ کے کام کی وجہ سے ایک تو آپ کی جاب بھی سکیور ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن اوبر حالہ میں کینسر والوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر باہر جانے کے حوالے سے اچھا نظر آ رہا ہے بزنس کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کام پر ایکنائزیشن کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے بچے آپ کے پروگرس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑی بہت جو ہرڈرز جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی دفعہ در ہو جائیں گے شکریہ اچھا اب میں جن کی بات کروں گا وہ ہیں سیجیٹریس اور اکویریز والے اچھا ان دونوں کو میں اکٹھا کیوں بیان کروں گا سیجیٹریس یا اکویریز والوں کو کیونکہ اس ہفتے کے اندر دونوں کی موف تقریبا 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 سیم ہے اس لئے ان دونوں کو اکٹھے ہی ڈسکس کرلوں گا کیونکہ جو بھی اچھی خبر ہے وہ تقریبا تقریبا دونوں کے لیے سیم ہے سیجیٹریس اور اکویریز والوں کے لیے دونوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے ریلیشنشپ میں جو پرابلمز ہیں ان کو سیٹ کریں کچھ رومنٹک ٹائم اپنے پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہوئے سفتے میں نظر آ رہے ہیں یہ ہفتہ بڑا اچھا ہوگا سیجیٹریس اور اکویریس والوں کے لیے کیونکہ یہ بڑا اچھا وقت ہے جب آپ میس انڈرسٹیننگ کو کم کر سکتے ہیں بات چیت کے ذریعے آپ کا ریلیشنشپ آگے بڑھتا ہوا میس انڈرسٹیننگ کم ہوتی ہوئی اور بڑی اچھی موفز کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں سیجیٹریس اور اکویریس والوں کے ساتھ جو میں خاص بات کرنا جا رہا ہوں وہ بڑی غور سے سنیے گا بڑی توجہ طلب ہے آپ کی طرف سے یہ تمام برجوں کے لیے توجہ طلب ہے لیکن یہاں پر زیادہ ان دونوں سے ریلیٹڈ ہے سورہ اعراف سات نمبر سورہ ہے قرآن شیطان کا اور اس کی آیت ہے دو سو ایک جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پریزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں پھر اسی وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں یاد رکھے گا اگر اچانک رات کو بارانک سے صبح سہر کے ترمیان یعنی کہ صبح صادق سے لے کر رات بارانک سے لے کر صبح صادق تک اگر آپ کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے تو ہوشیار ہو جائیں جادو والے اپنا جادو کا زور دکھا رہے ہیں آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کیا کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن المجید میں فرماتا ہے یہ ہے البکرہ سورہ بکرہ اور اس کی آیت نمبر ہے ایک سدو اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اور یہ سلمان کے اہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیعتین پڑھایا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیعتین کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ تو اس جادو کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروتہ و ماروتہ پہ اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو لوگوں کا امتحان ہیں تو اے لوگو تم اپنے امان ضائع نہ کرو وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں حالانا کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور یہ ایسی چیزیں سکھاتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے اور یقینا انہیں معلوم ہے کہ جو انہوں نے سودا کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ جانتے تو اگر آپ کے تعلقات میں کہیں درار تھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہیں کوئی جادو کا اثر تو نہیں تھا بیسے تو جادو کا طور بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں کس چیز کا علم نہیں ہے جو لوگ یہ گندہ کام کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ وہ اپنا ہی لئے خسارہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ بعض آتے تو ہیں نہیں ہیں خاص طور پر خاتون خاتون کی دشمن ہیں وہ کر دیتی ہیں اسی طرح اگر خاتون خاص طور پر خواتین صبح کے وقت اٹھیں اور آپ کے جسم میں درد محسوس ہو بے اللہ وجہ درد محسوس ہو اٹھتے بیٹھنے گھٹنوں سے ٹکھنوں سے آوازیں آتی ہیں ٹک ٹک کی کھڑے ہوتی ہیں تو پین محسوس ہوتا ہے پاؤں کے نیچے پاؤں کے اندر تو آپ سمجھ جائیں کہ دشمن اپنے وار پوری طرح سے کرنے کے لئے تیار ہے وہ در بدر حملے کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بچانے کے لئے موجود ہے سجٹیریس اور ایکوئریس والوں سے میں کہوں گا یہ ایک اچھا ٹائم ہے نیو کمپنی اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کیریئر کو رائٹ ٹریکشن دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھا یہ ٹائم ہے بزنس والوں سے کہوں گا کہ رائٹ انویسمنٹس کا بہت اچھا ٹائم ہے یہاں سے آپ پروفٹ انکریز کریں گے یہ انٹہائر ویک ہمیں آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بندش کے حوالے سے بھی بتا دوں یہ تمام برجوں کے لئے ہے لیکن سجٹیریس اور ایکوئریس سے ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے کام آپ کے دعائیں آپ کے وظائف رک جاتے ہیں اور آپ کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے کاروبار فلاپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر تو اللہ سے آپ اپنے ذکر اذکار کریں وظائف کریں بہتری ہو جاتی ہے ایک بندش وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ نے اچھا گھر بنائے آپ نے ذکر کیا کاروبار بڑھا ہے آپ نے ذکر کیا بچے بڑا اچھا پڑھے ہیں اپنے لوگوں سے ذکر کیا نوگوں کی نظر لگ گئی اور وہ ایسی نظر لگ جاتی ہے کہ آپ کے تمام کام خراب ہو جاتے ہیں خاص طور پر جو گلف مالک سے میرے بہن بھائی واپس آتے ہیں وہ اس کا شکار رہتے ہیں کہ جی بچے ترقی نہیں کر پا رہے بچوں کے کام نہیں ہو پا رہے اب بچوں کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں پیسے ہوتے ہوئے بچے نہیں جا رہے اس طرح کی بہت سی پریشانیاں بہت سی پرابلمز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو بیرونے ملک بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ چیزوں کی نمود و نمائش نہ کیا کریں آپ اس کو نمود و نمائش نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اسراف بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو آپ نے ایک ٹوت پیس دے نہیں تھی اس کو چار دے دیں بامز آپ آٹھ دس لائے آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیں جیکٹس باہر سے لائے آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیں کسی نے سو مانگا آپ نے ازار دے دیا پرانے زمان میں لوگ ٹیپ ریکارڈر فریج مشینے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے لیے باہر کے ملک سے لے کر آ جاتے تھے اور وہ لوگ آج دیکھیں کہ جن کے لیے وہ لے کر آتے تھے وہ کہاں ترقی کر گیا اور آپ جو لانے والے تھے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیشک اس چیز کو observe کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بیرونے ملک میں آج سے پانچ دس پیس سال پہلے جو لوگ تھے جو وہاں سے واشنگ مشینے ٹیپ ریکارڈرز اور کپڑے اور بوسکی اور یہ جو ہوتا تھا ریشمی کپڑا لوگوں کے لیے لے کر آتے تھے وہ لوگ جن کے لیے آپ لاتے تھے وہ آپ کے گھر آتے تھے کھانا بھی کھا کے جاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ تو چھاگے ہیں بھائی آپ میرے بھائی ہیں بھائی ہو نہ ہو ملے والے بھائی آپ کو بنا لیتے تھے وہ لوگ ترقی کر گئے ہیں اور آپ لوگ آج تنزلے کا شکار ہے آپ کے بچے رول گئے ہیں نہ آپ گھر بنا بیٹھے ہیں اور اگر آپ نے گھر بنا لیا ہے تو بچے نہیں پال سکے اگر بچے ہیں تو اس وقت ان کی ایڈوکیشن کے پرابلم ہے تو ذرا سوچیں نا کہاں پہ غلطی ہو گئی غلطی یہاں پہ ہو گئی کہ آپ نظرِ بد کا شکار ہو گئے آپ نے جو چیزیں دکھانی نہیں تھی وہ بھی دکھا دیں اللہ تعالیٰ بس رحم کریں محفوظ رکھیں میری بات اچھی لگے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ